سب ہی کو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل جے جے کلاسیز میوارڈ میں آج ہم حمل کر رہے ہیں پریاج کائری پوستی کا ہندی غقصہ چار پانچ اس میں حل کریں گے ہم کائری پترک 41, 43, 44, 41 اور آنکھ لنسات کا حل آئیے شروع کریں اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہو سسکرائب بلالال بٹن دمائیں اور سسکرائب کریں جس سے کہ آنے والے حل آپ کو ملتے رہیں کائری پترک 41 نیچے لکھے سبدوں کے انتیم بان سے شروع ہونے والے سبد لکھئے جیسے انجن لاسٹ میں نے آرہا ہے نے سے چلو ہوگا نل لے سے چلو کریں گے لکڑی ڈی سے ڈی جل لے سے لہر سیبرکار رمن پھر نے سے چلو کیا نرم پھر لاسٹ وڑا میں سے چلو کیا مدن نمکین اور نگت پھر دے سے چلو کیا دل لڑائی ایماندار رکشک تبوتر رجت تربوج جگت بگاری اور رینہ اگلا ہے پرس نمبر دو انتی ماترہ والے سبد بنائیے جیسے رینہ ناتہ تالہ لالی لیلہ لاج جمانہ نالائک کمجوری ریج چھتری رینہ ناریل لہر رکم مدن نگمہ مالا لادلا اور لاچار یہ تھا کاری پترک 41 کاری پترک 42 دیکھیں گے اس ورگ پہلی میں ڈیٹ سارے پل سبجیاں کے نام دیئے گے ہیں ان میں ایک ادارن بھی ہیں آپ ان میں سے کتنے نام ڈونڈ سکتے ہیں ان پر گیرا لگائیے آپ اُنپر سے نیچے نیچے سے اُنپر بائیں سے دائیں دائیں سے بائیں آٹھے سے تیرچے سبھی کی طرح کی کوشش کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے سبد ڈونڈے دیکھئے آلو کٹھل پھالک گوپی بطوہ لاریک بیرے رٹم پیاج راکی تربوش عدرک رماتر میڑچ شکرکند بینڈی چکو گیا لوکی پھالک 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 اربی مٹر نیمبو اینڈا مولی امرود ایملی بینگن نیچے لکھے ہم نے آلو کٹھل گوپی یا ج بینڈی تربوش بطوہ ادرک میڑچ ٹماٹر گیا لوکی چیکو پپیتا مولی ٹینڈا بینگن مٹر نیملی نیمبو کھیرہ امرود گریلا اور اربی یہ سب دھم نے ڈونڈ کر لکھے یہ تھا کاری پترک بھئی آلیس کاری پترک تی آلیس کا حل کریں گے نیچے دی گئی تعلقہ کو دیان سے دیکھیں بے بہوچن بنئیICH گھڑکی گھڑکیاں مکڑی مکڑیاں بکری کا بہوچنوں کا بکرییاں ماتھا کا بہوچن ہتھائیں لتہ کا بہوچن لتہیں کتھا کا بہوچن کتھائیں پوستک کا پوستک یں بےڑ کا بہوچن کا بےڑیں کتاب کا بہوچن کتابیں پینhält کا پینچ لیں پیڑ کا پیڑوں اور بیل کا بیلوں گیت کا گیتوں کھیل کا کھیلوں نمل کی سبدوں کو صحیح کھانے میں لکھئے بوتل چوپال سمدروں ساپ کھانیاں سیڈی بوتلوں ساپوں کہانی سمدر ندی چوپالوں میں دانوں سیڈیاں پسل جوانوں پیت پسلوں جوان اور کھیلوں ایک وچن لکھیں گے ہم اس سانی میں جو بہوچن ہوگا اس میں لکھیں گے بوتل چوپال ساپ سیڈی کہانی سمدر ندی پسل کھیل اور جوان یہ ایک وچن ہے بہوچن ہے سمدروں کہانیاں بوتلوں ساپوں چوپالوں میدانوں سیڈیاں جوانوں اور پسلوں کھیلوں یہ بہوچن ہے اتاکاری قائرے پترک تیہالیس قائرے پترک چومالیس دیکھیں گے ہم قویتہ پڑھ کر نیچے لکھے پرسنوں کے اتر لکھیں من کرتا ہے سورج بن کر آسمان میں دور لگاؤں من کرتا ہے چندہ بن کر سب تاروں پر اکڑ دکھاؤں من کرتا ہے چیڈیاں بن کر چیچی چون چون سور مچاؤں من کرتا ہے چرکی لے کر پیلی لال پتھنگ اڑاؤں اور اس قویتہ میں آسمان میں دکھائی دینے والی کون کون سی چیزیں ہیں اس کے نام لکھئے تو آسمان میں دکھتے ہیں ہمیں سورج چندرما تارے پتھنگ قویتہ میں سورج چندہ اور چیڈیاں بننے کی بات گئی آپ کو اور کیا کیا بننے کا من کرتا ہے پری بننے کا جوکر بننے کا کرشن بننے کا جو بھی آپ کا من کرتا ہو یا لکھ دیں اگلا ہے ان سبدوں کی سائتہ سے ہواکیا بنائیے آسمان آج آسمان صاحب دکھائی دے رہا ہے سورج سورج کی تیج گرنے جلا رہی ہے سور بچوں سور مت کرو پتنگ بنانے کیلئے کیا کیا مگری چاہیے لکھئے رنگین پیپر بہنس کی سکھیں گوند پھے بکول ٹیپ کےچھی دھاگا کپڑے کی کترن آدھی یہ تھا کاری پترک چومالیس کاری پترک پیتالیس دیکھیں گے ہم یہ گئے سبدوں کو چھانٹ کر تعلیقہ میں لکھیں روٹی ناو پانی بادل گلی ساگر ندی گلک دال ٹوپی باجار کاغج چھوٹکی ہاتھ کودہ آنکھ آلس سابون دروازہ اور کھڑکی اس میں ستری لنگ کو ہم اس سانے میں لکھیں گے پورلنگ کو اس میں لکھیں گے ستری لنگ ہیں روٹی ناو گلی ندی گلک دال ٹوپی چھوٹکی آنکھ اور کھڑکی پورلنگ ہوں گے پانی بادل ساگر باجار کاغج ہاتھ آلس سابون دروازہ اور کھڑکی دوسرا پرسن ہے نملکت سبدوں کے لنگ پریورتن کریں پورلنگ ہے ادھر اس کا ہمیں ستری لنگ لکھنا ہے سریمان کا ستری لنگ ہوگا سریمتی بیل کا ستری لنگ آئی نائک کا نائکہ باگ کا باگن مالی کا مالن اونٹ کا اونٹنی ناک کا نائکن اتھا کاری پترک پیتہ لیس آکلن ساتھ آل کریں گے ستری لنگ ہیں خلوار بہو وچن ہیں جوتے ساپ کا سترو مور ہوتا ہے تو مور کا ستری لنگ ہوگا مورنی سونے کے گینے بنانے والے کو کہیں گے ہم سنار نملکت سبدوں میں سے صحیح وچن کو پہچان کر اوچی ستان پر لکھو ایسے سموسے لتائیں مکڑی جلیبیاں جیل گنٹی گکسائیں اور سنستا اس میں ایک وچن ہے مکڑی جیل گنٹی اور سنستا بہو وچن ہے سموسے لتائیں جلیبیاں اور گکسائیں پرس نمبر چھے نملکت سبدوں کے آگے اس کے اوچیت لنگ لکھیں نیر کا لنگ ستریلنگ ڈککن ہے پورلنگ دانت ہے پورلنگ پرسی ستریلنگ اگنی ستریلنگ مالک ہے پورلنگ انتیم ون سے سرون والے سبد لکر آگے بڑھائیں کل لٹکن نمک کلم مکان نہر رجت تراجو جوتا تالا لاج جمانا ناراج جلیبی بیتنا نملکت سبدوں میں سے ایک ایک وچے بنائیے کچوا کچوا دیرے دیرے چلتا ہے بیل گاڑی میں بیل گاڑی میں بیٹ کر کھیت پر گیا کھیت میرے کھیت میں گائی چر رہی ہے نملکی دوائکیوں سے آگے صحیح ہے گلت کا نیسان لگائے مگر مچ نفچر پرانی ہے گلت تالاپ کا پانی پینے یوگی ہوتا ہے گلت ہمیں کچرا سدیو کچرا پاتر میں ہی ڈالنا چاہیے صحیح ہے آپ پتنگ کب اڑاتے ہیں ہم مکر سکرانتی پر پتنگ اڑاتے ہیں یہ تھا کاری پترک 41 42 43 44 42 اور آقلن 7 کا حق اور بھی کاری پترک کے حل دیکھنے کے لیے ہماری چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں وہاں ہم نے سبھی کاری پترک کے حل کر کے ایک ساتھ ڈال رکھے ہیں وہاں سے آپ سبھی کے حل ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں حل اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب ضرور کریں دنیوار موسیقی